ایک بڑی ڈیمانڈ تھی آپ کی چیرمن صاحب جہاں جاتے تھے بلاول صاحب تقریر میں یہی کہتے تھے کہ الیکشن کرائے جائیں اور الیکشن کی ڈیمانڈ آئینی ڈیمانڈ تھی جمہوری ڈیمانڈ تھی سب مسائل کا حل الیکشن میں ہے کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ ہم تھی آپ دیکھیں یہ ہماری نہیں تھی یہ آئین پاکستان کی ڈیمانڈ تھی اور آئین پاکستان کا تقادر تھا اور آئین پاکستان جو ہے میں سمجھتی ہوں کے ایک طور پر اگر دیکھا جائے تو موتل تھا کہ آپ کو نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کرانے چاہیے تھے اور جو کہ مستقل تعفیر کا شکار ہو رہے تھے جس کی وجہ سے پیپس پارٹی کوٹ گئی اس نے اپنا قانونی طریقہ استعمال کیا اور ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اگر اناؤنس نہیں ہوتی ڈیٹ تو ہم تو سڑکوں پہ بھی آنے کو تیار ہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ آئین کی بالدستی پارلیمان کی جمہوریہ کی بالدستی کے لیے پیکل کمپرمائز نہیں کیا قربانیاں دیئے جانوں کی ہر طرح سے ہم نے قربانی دی تو ہم نہیں چاہتے کہ آئین پاکستان کسی طور پر بھی موتل ہو پاکستان پیپس پارٹی کسی بھی ایسے عمل کا کبھی حصہ نہیں بنی میں سمجھتا ہوں کہ آئیل ایشن کمیشن کو فوری طور پر شیڈول کا اناؤنس کر دینا چاہیے جو پیپس پارٹی کی ڈیمانڈ ہے اور ابھی تاریخ تو اناؤنس ہوئی ہے وہ بھی کورٹ کے ذریعے ہمیں جانا پڑا کورٹ میں لیکن عملی طور پر ابھی الیکشن کمیشن کو ناسیو ڈیٹ بلکہ انہیں ڈیٹ کے ساتھ شیڈول بھی دینا چاہیے آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے ایک جو سیاسی طور کنفیوزن تھی ملک کے اندر کچھ لوگ مختلف سازشوں کا ذکر ہی نگرانس سیٹ اپ رہے گا یہ اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں بس تین چار سال کے لیے کوئی جمہوری حکومت نہیں آئے گی کوئی الیکشن وہ چیز ختم ہوئی ہے دیکھیں انتیاز یہ جمہوری دشمن قوتوں کا ہمیشہ سے یہ رہا کہ جمہوریت کو ختم کیا جائے پاکستان میں اور ایک ڈکٹیٹرشپ کی جو ذہنیت ہے آمیرانہ سوچ ہے اس پر عمل درامت کرانے کی کوشش کی جاتے اور اس طرح کا مائن بنایا جاتا ہے لیکن پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہی اس کی بیس ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کو شدید مایوسی ہوگی جو جمہوریت دشمن قوت ہیں لیکن یقیناً جمہوریت پسند عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے تمام پالٹیکل جماعتوں کے لیے بھی ہے لیکن یہ صورت میں بھی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فرائز منصبی کو جانت دارانہ طریقے سے انجام دیتے ہوئے الیکشن شیجول کا فوری طور پر اناؤنس کریں صحیح شیدہ صاحب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جتنی بھی الیکشن لڑتی ہیں میرے ساتھ ٹاک شوز میں یہاں ہوتی ہیں ایم کیوں ہو جی ڈی اے ہو جی ی آئی ایف ہو نون لیگ ہو یہ سب سیاسی جماعتوں کا جب ٹی وی پہ ہوتے تھے تو ضرور بات کرتے تھے کہ الیکشن ہونے چاہیے جب انتے آف دریکارڈ بیٹھتے تھے کہ نہیں الیکشن نہیں ہو یہ نگران سیٹ اپ بڑا اچھا ہے ڈیلیور کر رہا ہے اگر الیکشن ہو بھی صحیح پہلے اعتصاب ہو بعد میں انتخاب ہو یہ سیاسی جماعتیں تو ٹال مٹول کر رہی تھی الیکشن نہیں چاہ رہی تھی کیا کہیں گے دیکھیں انتیار ابھی آپ نے جن جماعتوں کا نام لیا ان کی جمہوریت کیلئے کوئی ایسی گران قدر یا کوئی ایسی خدمات نہیں ہے یہ ہمیشہ جب جب آمیرانہ دور آیا جب جب ڈکٹیٹر شپ آئی وہ اس کا آلہ کار بنے رہے ان کی کوئی جمہوری سوچ نہیں ہے یہ اس طریقے کے جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہتکنڈے لے کر آمیر آتے ہیں اور آپ نے دیکھا جب جب اس ملک میں مارچ چلہ آیا یہ ہمیشہ اس کی بی ٹیم کا انہوں نے خیزہ رضا کیا تو یہ کس طریقے سے جمہوریت کی بات کر سکتے ہیں جمہوریت کیلئے اگر کسی پارٹی نے پاکستان میں جدو جہد کی قربانیاں دی جانوں کے قربانیاں دی قید و بند کی سعوبتیں برداشت کی تو وہ ہے پاکستان پیپرس پارٹی جو اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ہی اقتدار میں ہوں گے اس نے ہمیشہ ملک میں جمہوریت کیلئے آپ دیکھیں دوہزار آٹھ سے تیرہ دوہزار آٹھ سے جب تک کا تسلسل ہے اس میں آٹھ سے تیرہ تک کاپی تیرہ کے الیکشن کے نتائش پر ہمیں بہت تحفظات تھے صدر زدائی صاحب نے کہا کہ یہ آرو الیکشن تھا لیکن اس کے باوجود آپ پیپرس پارٹی کو الیکشن لڑنے کی کیمپین کی اجازت نہیں تھی ہمارے کینڈیڈیٹس کو اقوا کیا گیا حملے کیا گیا لیکن اس کے باوجود ہم نے جمہوریت کے خاتل ملک میں اس کو قبول کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تمام پارٹیز کو تحفظات تھے لیکن ہم نے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا دوہزار چودہ کے دھر نہ ہو یا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوں اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ آگا کہیں گے بہت سے پارٹیاں جو تھی پی ڈی ایم میں شامل تھی پیپرس پارٹی بھی اس وقت اس میں شامل تھی لیکن جب انہوں نے کہا کہ جس پیفے دیں ہم نے اس کا کوئی حصہ نہیں بنے اور پاکستان پیپرس پارٹی کی جو پالیسی تھی کی وٹ آف نو کانفیجنس یعنی جمہوری طریقے سے آئینی طریقے سے حکومت چینج ہو وہ اس میں دیکھا کہ ہمیں بڑی کامیاد ہوئی پاکستان کی تاریخ میں تو ہمیچہ پاکستان پیپرس پارٹی نے یہ جدو جہد کی اس کی کوشش کی اور آج بھی جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ بھی پیپرس پارٹی کی میں سمجھتی ہوں کہ جدو جہد ہے جو ہم کورٹ میں گئے ہماری لیگل ٹیم گئی اور چیمن صاحب کا بار بار کا اصرار تھا اور الحمدللہ آئین کی میں سمجھتی ہے لیکن یہ شیڈول آنا بہت ضروری ہے شیدل صاحب آپ کو خود پتائے میاں صاحب جس طرح آئے جس طرح پروٹوکول دیا گیا جس طرح کی باتیں کی جا رہے ہیں ملک کے اندر کہ میاں صاحب وزیر آزم بننے آئے جس طرح محترم جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں نواز شریف کو وزیر آزم بننے نہیں دوں گا ہم عوام کی طاقت سے آئیں گے آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کو جس طرح یعنی کہ لائیا گیا ہے اور جس طرح آئے ہیں اس کے پیچھے جو ہے ایک ڈیل نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں انتہار اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے ایک ایسا شخص جس کو عدالت نے صدر دی ہو جو عدالت سے مجرم ہو اور اس کو جس طریقے سے پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے بیماری کا بہانہ کر کے بھیجا گیا اور اس کے بعد وہاں اتنے علاج نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ آرام سے ایک پرتائیس زندگی تصر کرتا رہا ہے اور اس کے بعد حالات کا انتظار کرتا رہا جب ان کے حق میں حالات ہوئے تو میں نہیں میں تو ایک پالیٹیکل سپیگر ہوں شخصیت ہوں یا ورکر ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کیا صدر زرداری صاحب جب کوٹ میں تھے اور جب ان کو آریس کیا گیا تھا ان کی تبیت قراب تھی جس نے یہ نہیں کھا کہ انہیں سٹیچر پر ڈال کے لے جائے لیکن ایک شخص جو کی صدر یافتہ ہے بہار ملک میں آرام دا زندگی بسر کر رہا تھا اور جب یہاں آتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو گرفتار کیا جائے بلکہ اس کی پہلے سے زمانتیں دے دی جاتی ہیں اور اس کے بعد جس کا بائیو میٹرک ہے وہ وی آئی پی لانچ کے اندر بیٹھ کے کیا جاتا ہے کیا یہ کسی عام آدمی کو یا کسی پالیٹیکل پارٹی کی کسی اور لیڈرشپ کو اس طرح کی فیسلٹیز ملی تو یہ تو ہم سب نے دیکھا کہ ایک طرح اس شخص کو لائے گیا کس طریقے سے اس کے لیے رائیں ہمارے کے جاری ہیں دو ہزار اٹھارہ والا جو الیکشن تھا اس کی تاریخ کو دورانے کوشش کی جاری لیکن ہم انشاءاللہ بلکل صدر زدائی صاحب نے جو کہا بلکل ہر بہر میں سمجھتے ہوں کہ بلکل درست ہے کہ عوام کی طاقت سے طاقت کا سچشمہ عوام ہے اور عوام اپنے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لے کر آئیں گے کسی اس طرح کے شخص کو مسلط نہیں ہونے دیں گے جسے عوام ووٹ نہ دے